الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد ورب شرح لصدری ویسیل لعمری وحلالعقدة مللسانی اکہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر و لا توسر و تمیم گن خیر عزیز طلبہ آج ہم فائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں فائل کیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں فائل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں پہلے کہ عربی لینگوی جب ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں جملے کی دو بنیادی قسمیں ہیں اتنی قسمیں ہیں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک تو ہے دیکھیں میں یہاں لکھوں گا الجملہ فہم اس کو ذرا الجملہ لہا قسمان جملے کی دو قسمیں ہیں کیا کیا نمبر ایک نمبر ایک وہ ہے جملہ اسمیتوں جملہ اسمیتوں جملہ اسمیتوں الجملہ اسمیتوں اور نمبر دو کیا ہے جملة اسمیت و جملت فعلیت جملت اسمیت وہ جملہ جس کو جو اسم سے شروع ہوتا ہے جیسے ہم کہیں گے جدید ان کتاب سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے یہ چونکہ ان کتاب سے شروع ہو رہا ہے جو اسم ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں جملہ اسمیت ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں فرکزمپل الکلم سے شروع ہونے والا یہ جملہ جو ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیت ہے اب جملہ فعلیہ جو ہے جملہ فعلیہ کی مثال یہ ہے یہ سوری ڈیفنیشن یہ ہے کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا سمپل ہم انگلیش میں کہیں گے ہم سمپل لکھیں گے انگلیش میں کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے سنٹینس 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 جو جملہ اسمیت ہے جو جو وہ ایک ورپ سے شروع ہوتا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جملہ تو اسمیت ہے اب جس جملے جس فعل سے شروع ہو رہا ہو یعنی میں ہم مثال دے دیں گے ہم اس کی مثال یہ لیجی آپ اس کی مثال یہ آتی ہے خالد کہاں چلا گیا خالد بازار چلا گیا یہ جملہ جو ہے یہ زہبہ سے شروع ہو رہا ہے زہبہ کیا ہے زہبہ جملہ اسمیہ ہے زہبہ جو ہے زہبہ فیل ہے تو اس لئے ہم اس جملے کو کہیں گے یہ جملہ فیلیہ ہے اسی طرح ایک اور سنٹینس لیجیے ہم کہیں گے یزہبو خالدن یزہبو خالدن الیل مدرسات کل یومن خالد ہر دن مدرسے جاتا ہے خالد ہر دن مدرسے جاتا ہے یزہبو خالدن الیل مدرسات کل یومن خالد ہر دن مدرسہ جاتا ہے یہ دیکھیں یزہبو یہاں بھی یزہبو جو ہے ایک فیل ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ جملہ فیلیہ ہے کیونکہ فیل سے شروع ہوتا ہے فرق شریف اتنا ہے اوپر جو جملہ تھا یہاں فیل ماضی تھا اور یہاں جو جملہ ہے یہاں جو فیل شروع فیل جو یہاں استعمال ہوا ہے یہ فیل جو ہے فیل مدارہ ہے اسی طرح آئیے تیسرا جملہ لکھئے فرق زمپل ہم کہتے ہیں ایدہب ایزہب جیسے قرآن میں آیا ہے ایزہب الیل مدرساتی ایزہب الیل مدرساتی ایزہب الیل مدرساتی سکول جاؤ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں سکول جاؤ بچے کو کہتے ہیں ایہا ایزہب الیل مدرساتی چلے جاؤ سکول ایدہب یہاں ایزہب جو ہے یہ بھی فیل ہے یہ فیل عمر ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ جملہ فیلیا ہے یعنی جملہ فیلیا وہ جملہ ہے جو کسی فیل سے شروع ہو رہا چاہیے وہ فیل ماضی ہو یا مدارہ ہو یا عمر ہو یا اور کچھ ہو تو جو بھی فیل سے شروع ہونے والا جملہ ہے اس کو ہم جملہ فیلیا کہتے ہیں یہ تو ایک بات ہو گئی اس کے بارے میں ٹھیک ہے بھائی ایک بات اب دوسری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ کیا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے وہ دوسری بات وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جملہ اسمیہ پڑھتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں دو بنیادی جز ہوتے ہیں کتنے بنیادی جز جملہ اسمیہ کے دو بنیادی جز ہوتے ہیں جملہ اسمیہ لہا اس کے ہیں کیا رکنانی اساسیان میں یہ لکھوں گا رکنان رکنانی اساسیان اساسیان رکنانی اساسیان یعنی دو بنیادی پلر اس کے ہیں وہ کیا ہے وہی وہما وہ ہیں وہما کیا ہے المبتدعو المبتدعو وال والقبر اور خبر مبتدعو اور خبر یعنی جب بھی آپ کو یہ جملہ اسمیہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھٹا پھٹ وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ مفتدہ کہاں ہے اور خبر کہاں ہے مثال دیکھیں میں لکھوں گا الولدو سگیرون یہ ایک سنٹنس ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ کونسا سنٹنس ہے آپ جواب دیتے ہیں چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے ولد سے شروع ہو رہا ہے اسم ہے تو اس لئے جملہ اسمیہ ہے اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر میرا دوسرا سوار ہے تو مفتدہ کہاں ہے اور خبر کہاں ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ مفتدہ جو ہمیشہ پہلے آتا ہے جو والد جو ہے یہ والد یہ مفتدہ ہے اور جو اس کی جو یہ کہنام ہے یہ مفتدہ جو ہے یہ والد جو ہے یہ مفتدہ ہے اور اس کی سگیرون جو ہے اس کی یہ خبر ہے ٹھیک ہے تو پھر اس مفتدہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہوتا ہے اور سگیرون جو ہے اس کی خبر اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ مرفو ہوتی ہے یعنی مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو یعنی پھر ہم مبتدہ خبر کے قواعد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بنیادی بات جو مجھے یہاں سمجھانی ہے وہ یہ کہ جب آپ کہیں گے یہ جملہ جملہ اس میں ہے تو اس میں آپ دو بنیادی جز جونڈتے ہیں کیا کیا مبتدہ اور خبر اسی طرح سے جب آپ کیا کریں گے جب آپ یہ کہیں گے کیا نام ہے تو جب آپ یہاں آئیں گے کہاں جملتن فیلیتن پہ جب آپ نے کوئی جملتن فیلیتن لکھا مثالی ہی جو اوپر میں نے لکھا میں اتنا ہی لکھوں گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جملے کی دو بنیادی قسمیں ہیں مبتدہ جملہ اس میں اور جملہ پھیلیا ان دو میں سے یہ کون سا جملہ ہے آپ فٹ فٹ جواب دیتے ہیں چونکہ یہ جملہ جو ہے یہ پھیلے ماجز سے شروع ہو رہا ہے اس لئے یہ جملہ پھیلیا ہے پہلا جواب ہوگا کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ پھیلیا ہے یہ جملہ پھیلیا ہے اب دوسرا سوال میرا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جملہ پھیلے میں کتنے بنیادی جز ہوتے ہیں کتنے بنیادی رکن ہوتے ہیں اس میں بھی بنیادی رکن دو ہوتے ہیں اس میں بھی بنیادی رکن کتنے ہوتے ہیں دو وہ کیا کہا ہے یعنی وہ دو ہیں. ایک ہے فائلن اور پلس فائلن یعنی جب آپ یہاں جملہ اسمیاں میں جب آپ دیکھ رہے تھے کتنے جس میں کتنی میں ایک دو منیادی جس. آپ کو کہتے ہیں دو منیادی جس میں نے کہا کیا آپ بتا رہے ہیں اس میں مبتدہ اور اس میں دوسری جس weapon ch fails ہوتی ہے وہ ہے خابر یہ بنیادی چیزیں اس میں ہوتی ہیں یعنی یہاں دیکھیں میں اس کو زرہ کلٹ چینج کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو آرام سے جو ہے اس کو یہ کر سکیں گے تو آئیے شباز ہاں تو یہ مقتداء اور خابر اور یہاں دیکھیں یہاں کیا ہے یہاں جب آپ جملہ اس میں آپ پڑھتے ہیں تو وہاں دو بنیادی چیزیں مقتداء اور خبر جب آپ جملہ پڑھتے ہیں وہاں دو بنیادی چیزیں کیا کیا فیل اور فائل شباز اب فیل کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ فیل جو ہے فائل جو ہے یہ فیل کیا ہے بھئی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فائل نام دا ہے یہ فیل یہ comumحش یا Jupiter ہو سکتا ہے مزاہرہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ عمر بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ماضی بھی مدارا بھی اور عمر بھی ماضی کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ ماضی کو کئیسے لکھنا ہے مجھے سن ٹینس میں مدارہ کے بارے میں بھی پڑھا عمر کے بارے میں بھی پڑھا کل تک آپ پھیلے ماضی مدارا عمر پڑھ رہے تھے اور پھیلے نہیں پی پڑھا وہاں نے وہاں پہ سیکھا اب یہاں جو important چیز سیکھنے کی ہے پتہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے جس کو آپ بولتے ہیں کیا نام ہے وہ یہی ہے یہ امیتی ہے کہ آپ کو افعال ہے یہ ہی امیتی ہے اس لیکچر کا اصل میں بس کیلئے ہماری لیکچر کا موضوع ہے یعنی فائل پہلا پوائنٹ اس کے لئے یاد رکھی فائل means وہ جو کام کرے یعنی جس سے یہ کام سرزاد ہو گیا ہو جس نے کام کیا ہو یا جس سے کام واقع ہوا ہو بہت ساری لکھتے ہیں انگلیس میں لکھتے ہیں simply the doer the doer یعنی do to do something that the person that has done the work done the job in the sentence میں آپ کو کہہ رہا ہوں اکلا حامدن الخبزہ روٹی کھانے کا کام کیا ہے کسی نے اب میں بول رہا ہوں کہ کس نے کیا ہے وہ حامد نہیں کیا ہے تو حامد فائل ہے شریبہ 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 حمزہ تو حمزہ نے پیا پینے کا کام کیس نے کیا حمزہ نے تو حمزہ فائل ہے تو حمزہ کیا ہے حمزہ فائل ہے اسی طرح تو اب ہم سنتینس لکھیں گے یعنی آپ کو definition تو سمجھ آگئی ہے اب میں یہی سنتینس لکھوں گا بھائی فار اگزامپل میں یہ لکھوں گا کیا نام ہے زہبہ حامدن حامد چلا گیا یعنی چلے جانے کا کام کس نے کیا ہے حامد نے چلے جانے کا کام کیا ہے اب اگر ہم اس سنتینس کو انیلائز کریں گے اس سنتینس کو انیلائز کریں گے ہم زہبہ فائل ہے اور اور حامدن جو ہے زہبہ is equal to فائلن کونسا فائل ہے ماضی ہے یا مدارہ یا عمر ہے یہ فائل ماضی ہے فائل ماضی ہے ٹھیک ہے فائل ماضی اس کے علاوہ باقی جو مبلی بار وغیرہ وہ میں نہیں لکھاؤں گا آپ کو بھی اس وقت اس سیٹیج پر تو زہبہ فائل ماضی ہے اور حامدن کیا ہے یہ سنتینس میں حامدن جو ہے یہ equal to فائلن حامد ہے فائل یعنی جانے کا کام کس نے کیا ہے حامد نے کیا ہے جانے کا کام حامد نے کیا اس کو بولتے ہیں ہم یہ فائل ہے اس کو بولتے ہیں ہم یہ فائل ہے اور فائل جو ہے جیسے اپنے جملہ اس میں ہم پڑھتے وقت سکھا کہ مفتدہ بھی پیش والا ہوتا ہے اور خبر بھی پیش والی ہوتی ہے یعنی مفتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے اسی طرح آج تیسرا پوائنٹ سکھے کی فائل بھی مرفو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فائلن مرفو یہ فائل جو ہے مرفو اسی لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ جب پڑھتے ہیں زہابہ پھر آپ پڑھتے ہیں حامد تو حامد کی اوپر یا ایک پیش یا دو پیش لگا دیتے ہیں یعنی اگر حامد جو ہے الفلام کے بغیر ہے تو ایک پیش دو پیش آئیں گے اگر ایک پیش والا ہے الفلام والا ہے تو ایک پیش آئیں زہابہ حامدن حامد چلا گیا زہابہ حامدن حامد چلا گیا پھیل ماضی کو پڑھاتے وقت میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی پھیل ماضی جو ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے تو ہم لکھتے ہیں یہ بھئی زہابہ حامدن زہابہ حامدن زہابہ فائل اور حامدن اس فائل ہے اسی طرح سے اب اگر ہم یہ لکھیں گے دوسری ایک مثال ہم کہیں گے زہابہ الولد تو یہاں دو لکھیں گے کیونکہ الولد کے ساتھ الفلام ہے اس کے ساتھ دو پیش نہیں آسکتے تو ہم یہاں پھر کہیں گے اسی طرح اوپر کی طرح زہابہ جو ہے زہابہ فائلن ماضن یہ فائل ماضی ہے الولد جو ہے یہ فائلن ہے مرفوعن اور رفع کہاں ہے اس کے اوپر دال کے اوپر ہے ظاہر پیش کی شکل میں دال کے اوپر ظاہر ہے پیش کی شکل میں دال کے اوپر رفع جو ہے علامتی رفع ظاہر ہے اس کو بولتے ہیں بھئی یہ جملہ فائلیا جملہ فائلیا اور اس میں دو بنیادی جوز ایک فائلن دوسرا فائلن دوسرا فائلن یہ کلیر آپ نے سیکھا شہباز اب آپ یہاں آئیے نیچے آئیے یہ فائلن جو ہے کیونکہ اگر یہ مضاکر جیسے آپ نے مبتدہ خبر کے بارے میں پوچھا اگر مبتدہ مضاکر ہے تو خبر بھی مضاکر ہوگی اگر مبتدہ مونس ہے تو خبر بھی مونس ہوگی وہی جو ہے فائل اور فائل کے درمیان ہوتا ہے یعنی اگر فائل مضاکر جیسے والدن مضاکر ہے تو ہم نے زہابہ لکھا اگر والدن کے بجائے مونس ہوگی بنتون میں کہتا لڑکی چلی گئی تو ہمیں زہبہ جو پھیل ہے اس کو میں زہبت بنا دیتا تو میں لکھتا اس طرح زہبت اس کے اوپر تاساکن لکھتا میں زہبت یا بنتوں کے بجائے لکھتا میں زہبت مریم چلی گئی زہبت مریم چلی گئی زہبت یہ فائل ہے اور مریم فائل اسی طرح اکلت خدیجہ نے کھایا خرجت سعاد چلی گئی کتبت سلمہ نے لکھا اسی طرح آپ پھیل مزارے کو لکھتے وقت بھی خیال رکھیں گے کہ نہیں فائل اگر مذکر ہے تو پھیل بھی مذکر لکھنا پڑے گا لیکن اگر فائل مونس ہے تو پھیل بھی مونس لکھنا پڑے گا یہاں پھیل کو مونس لکھتے وقت جب آپ نے زہبت لکھا یہاں تا چونکہ ساکن آگئی یہاں چلتے چلتے ایک اور چھوٹا سا قائدہ سیکھیں کہ فار ایک زمپل آپ کے پاس یہاں آئے گا زہبت تا ساکن ہے لیکن پھر آگیا ہے الفلام والا کوئی ناؤن جیسے ہم لکھیں گے البنتو البنتو اب کیسے پڑھیں بھئی یہاں تو الف آگیا ہے یہ تو حمزت الوصل ہے اس کو بیچ میں نہیں پڑھیں گے پھر لام آگیا یہ تو ساکن ہے اب اس ساکن کو کس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے الف کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ الف کو پڑھنا ہی نہیں ہے اب اس تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے لیکن تا تو خود ساکن ہے اب کیا کریں اب عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس جذم جو اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کے نیچے ایک زیر لگا دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں یعنی پڑھنے کے لیے رہوانی سے پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں زہبت بنتا ہے زہبتل بنتو تو اس اسلام کے اوپر جو ہے ایک سکون لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو ملا کر پڑھیں زہبتل بنتو زہبتل بنتو ٹک ہے نا تو اس کو یاد رکھی یہ قائدہ ہے زہبتل بنتو یعنی زہبت جو آپ پھیل پھیل ماجی کیا تیسرا چوتھا سے گاہ ہے مونس کا پہلا سے گاہ ہے مونس واحد مونس گائب کا سیگا جب آپ اس کے بعد الیف لام والا کوئی کلمہ لاتے ہیں تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کے بعد کیا نام ہے آپ اس زہبت کی تا کو کسرہ دے دیں گے اور پھر اس کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو بنے گا زہبتل بنتو یہ ہو گیا کلیر ٹھیک ہے اب پھر سے آئیے نیچے ایک اور پوئنٹ سیکھنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ بھئی جب آپ مبتدہ خبر پڑھتے ہیں وہاں آپ ایک پوئنٹ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اگر مبتدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہی آئے گی لیکن اگر مبتدہ تصنیہ ہے یا جمع ہے تو خبر بھی اسی کے اکارڈنگ تصنیہ یا جمع آئے گی لیکن یہاں جو ہے یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے یہاں جو ہے آپ کو مثال کے دور پر میں لکھوں گا زہابا زہابا الولدو والدن چونکہ ایک ہے مذکر بھی ہے اور ایک ہے یعنی واحد ہے تو میں نے پھیل بھی واحد لکھا پھیل کیا لکھا میں نے واحد زہابا لیکن اب اگر میں نے فرقزمبل والدن کے بجائے دو لکھے والدانی دو لڑکی یا میں لکھوں گا اس طرح ڈیش 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 پھر میں لکھوں گا الولدانی الولدانی یعنی دو لڑکی دو لڑکی مجھے کہنا ہے ارگو میں دو لڑکے چلے گئے تو میں یہاں پھر بھی لکھوں گا زہابا کیا لکھوں گا زہابا یہاں میں پھر بھی لکھوں گا زہابا اب اگر مجھے جمع لکھنا ہے اب اگر مجھے جمع لکھنا ہے تب بھی میں یہی لکھوں گا زہابا الاولاد یعنی فائل چاہے واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو اس سے پہلے جب فائل لکھیں گے آپ تو اس کو واحد لکھیں گے اس کو یاد رکھیں اس کو نوٹ کیجئے یہاں سٹوڈنٹس جو ہیں اکثر گلتیاں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فائل اگر واحد ہے تو یہاں فائل بھی واحد لکھتے ہیں فائل اگر واحد ہے تو فائل بھی واحد لکھتے ہیں فائل اگر تصنیہ ہے تو فائل بھی تصنیہ لکھتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے فائل جو ہے واحد ہی رہے گا چاہے فائل واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو صرف فرق آئے گا مزا کرمونس میں صرف فرق آئے گا مزا کرمونس میں یعنی مجھے کہنا ہے ایک لڑکی چلی گئی تو میں کہوں گا زہبت البنتو اب مجھے کہنا ہے دو لڑکیاں چلی گئی تو میں پھر بھی پھیل لکھوں گا یہی زہبت البنتانی البنتانی دو لڑکیاں چلی گئی اب مجھے لکھنا ہے بہت ساری لڑکیاں چلی گئی تو میں تب بھی یہی لکھوں گا زہبت البنتو بہت ساری لڑکیاں چلی گئی یعنی میں نے صرف مزا کرمونس کا خیال رکھا یہاں ولدن اولادن یا ولدانی یہ مذکر تھا تو میں نے زہبہ زہبہ لکھا مذکر فیل اور یہاں بنتن جو ہے یہ مونس تھا اور تسنیہ میں بھی جمع میں بھی تو میں نے مونس فیل لکھا زہبت 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 باقی میں نے اس میں چینج نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ پوئنٹ ہے جہاں آپ کو جہاں بچوں کو جو ہے اکثر گلتیاں ہوتی رہتی ہے تو اسی طرح سے آپ ایک اور پوئنٹ بھی یہ کیا نام ہے سیکھتے جائیے لاسٹ میں ہم یہی اس پہ پھر ہم انشاءاللہ ختم کریں گی اس لیکچر کو وہ کیا ہے کہ پھیل کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی چیز ہو سکتا ہے جیسے میں کہوں گا کہ بھائی میرے ہاتھ سے پھیلہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے کا کام اس نے خود کیا نا ہم کہیں گے انکسرہ القوب انکسرہ القوب یا ہم کہیں گے پھر ایک جامپل جو ہے گائی مر گئی تو میں کہوں گا ماتت البکراتو ماتت کس نے مارا نہیں خود مار گئی ماتت البکراتو ماتت البکراتو اب یہاں دیکھیا ماتت البکراتو ماتت فیل اور البکراتو فائل فائل کا تصور جو بچوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فائل تو کوئی انسان ہی ہوگا انسان نہیں وہ کام کرنا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں فائل کا تصور وہ نہیں ہے فائل کا تصور یہ ہے کہ بھئی یہ کام جو اس سنٹینس میں ہوا ہے کام جو ہوا ہے مثال یہاں مرنے کا کام ہوا ہے تو یہ مرنے کا کام کس سے سرزد ہو گیا کس سے سرزد ہو گیا who is responsible for this action in the sentence تو ہم کہتے ہیں گائی خود بخود مار گئی ہے یا ہم کہیں گے جو اسے میں نے ابھی ایک سنٹینس کہا انکسرہ انکسرہ الکوب کیا لہا ٹوٹ گیا انکسرہ گر گیا اور ٹوٹ گیا انکسرہ الکوب انکسرہ فائل الکوب فائل ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے یہ فائل کا فائل کی یہ کیا نام ہے بحث تھی تو یہاں آپ نے یہ سیکھا کہ جملہ پھیلیا جو ہے اس میں بھی جملہ اسمیاں کی طرح دو ہی بنیادی جو رکن ہوتے ہیں ایک تو فائل اور دوسرا فائل فائل کے بارے میں آپ نے دیکھا ماضی بھی ہو سکتا ہے مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے چاہے آپ ماضی لکھیں یا مظاہرہ لکھیں یا عمر لکھیں یا بولیں ٹھیک ہے صرف آپ کو فائل کا خیال کرنا ہے بھئی اگر فائل جو ہے مثال کے طور پر وہ مذکر ہے تو میں مذکر فائل استعمال کروں گا چاہے مجھے ماضی میں کرنا ہے یا مضاہرہ میں یا عمر میں مونس فائل اسمار کرنا ہوگا چاہے ماضی میں یا مدائرہ میں یا عمر میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کیا نام ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم یہ ضروری نہیں بولتے ہیں انتا وانتا ہم نہیں بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کل تا آپ نے کہا مثال میں ابھی کہتا ہوں کل تا آپ نے کہا اس میں کل جو ہے پھیل ہے تا فائل ہے چھپا ہوا ہے نا اس میں چھپا ہوا ہے کل تا آپ نے کہا کل تا یا آپ کہتے ہیں اپنے بارے میں کل تو میں نے کہا تو کالا یہاں پھیل ہے تو فائل ہے کل تو میں نے کہا یا کبھی آپ کیا کرتے ہیں یہ فائل جو ہے یہاں تو آپ کو بارحال دکھ رہا ہے یہ کہ بھئی تو تا کل تم آپ نے کہا زہب تم آپ چلے گئے خرج تم آپ نکل گئے آپ سب عورتیں آگئی ہیں یا ہم کہتے ہیں اللہم نتوبو الیک نتوبو تابا یتوبو نتوبو نتوبو منت ہم سب توبہ کرتے ہیں یہاں تو نظر آتا ہے لیکن کبھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں بھئی آئینہ 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 سفیانو آئینہ سفیانو سفیان کہاں ہے آپ میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ جواب دیتے ہیں خراجہ سمپلی جواب دیتے ہیں خراجہ وہ چلا گیا جب آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ نورز پڑھیں گے وگر آپ ایسی چیزیں دیکھیں زندگی میں آپ ایسی چیزیں جو ہے ایسی سنکانس استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خراجہ وہ چلا گیا یعنی خراجہ ہوا خراجہ تو یہاں فائل آپ ڈھونیں گے بھئی فائل کہاں ہے سر فائل کہاں ہے تو میرا جواب یہ ہوگا فائل یہاں جو ہے ایک ضمیر ہے ضمیر مستطر چھپی ہوئی ضمیر ہے چھپی ہوئی یعنی ہم اس خراجہ کو یہ کہیں گے اس طرح سی انیلیسز کریں گی خراجہ اید ایکول ٹو فائل مازن یہ فائل مادی ہے ٹھیک ہے والفائل فائل کہاں ہے فائل کہاں ہے میں کہوں گا فائل جو ہے وہ ہے ایک ضمیر ضمیر مستطر ضمیر 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 ض تو آپ یہاں خود اندازہ لگائیں کہ میں ایک مرد کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ہوا تو ایک عورت کے بارے میں تو ہیا آپ کے بارے میں تو انتا کہ آپ ایک عورت ہیں تو میں کہوں گا انتی ٹھیک ہے تو یہاں خارج جو ہے چونکہ ہم ایک سفیان سفیان ایک مرد ہے تو تقدیر ہوگا اس کا ہوا یہ ہے وہ ایمپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو یہاں کیا نام ہے اس میں فائل اور فائل کے حوالے سے جو چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی باقی انشاءاللہ آپ اس کو بوگل کلاسروم میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے کیا نام ہے میں وہاں اگزرسائز بھی ڈال دوں گا تو آپ اس کو پریکٹس کر کے انشاءاللہ اپنی جو ہے اس فائل کی سمجھ کو بھکتہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم نئے لیکچر میں ملتے ہیں جہاں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وہاں ہم فائل کے علاوہ فائل سے آگے بڑھ کر مفہول بھی کی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ